بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی پاک پروردگار کے لئے تمام تاریف ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس پر لاکھوں کروڑوں عربوں کھربوں درود و سلام دادا پتشو کا بقائدہ آغاز ہو چکا ہے خبر اور ان پر تفسروں سے پہلے ایک بریک یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت سا پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں تبانائی کے ذرائے تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں تبانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لگوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر 03004489148 دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایسو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں 080078601 بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل مین سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوکلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپنزاب آٹا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹا آپ کو دے ایکٹیو لائف تاکہ آپ مصبوراتے رہیں گنگناتے رہیں دہو اب گون جاتے ہوئے میں بھی پنجاب گولڈ آٹا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹا چکی آٹے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدیت خبر اور ان پر تفسروں کے لیے دادا جی کی جانب چلتے ہیں جو سٹوڈیو میں تشریف فرما ہے دادا جی السلام علیکم و علیکم السلام دادا جی کیا حال ہے اللہ کا بڑا کرم ہے اس کی بڑی نایات ہیں نواشیں ہیں کہ وہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو بے شک بے شک خبروں کا آغاز کریں لیکن دادا جی اس سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ نے پورے شاعر میں مجھے مو دکھانے جگہ نہیں چھوڑا دادا جی دو دن پہلے بندہ اینا چیز کی سالگیرہ تھی میسیج کے آیا مریم نواشریف کے سوشل میڈیا کے سوپروائزر کو سالگیرہ مبارک یار یہ بھی میرے ساتھ ہو گئے چلو ہو کوئی گال نہیں شاید اسے بانے تو ریفران بھی رکھ بان جائیں مریم نواشریف کے میڈیا سالگیرہ توبہ میں نے نہیں بننا یہ سارا آپ کا بیانیاں جو ہے نا وہ پروپوگیٹ کیا ہوا ہے یار میرے بیانیاں میں اتنی کہاں پاور ہے یار کہ وہ پروپوگیٹ نہ مان سکے ہاں تو اٹھانے خوشی سے ہے تھے لیکن لیکن یار بات ہے کہ خیر اپنا آپ نے ہمیں سالگیرہ کا بتایا نہیں کہ کہیں آپ کو کیک نہ کھلانا پڑ دے آپ یہ بتائیں کہ پچھلے سنڈے کو ورکشاپ نہیں ہوئی نہیں ہوئی دادا جی کیوں جی کسی کو بھی پاکستان میں بزنس کرنے پر دلستہ بھی نہیں ہے ظاہر ہے کہ وہ ٹاپک دوسرا تھا ہاں جی اب سٹاک مارکٹ کا انشاءاللہ طلاق کریں ٹھیک ہو گیا تو چلیں اگلے سنڈے کو ٹریننگ ورکشاپ سٹاک مارکٹ کی پھر رکھنے کا اعلان کیا جاتا ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے دادا جی آغاز ہی سٹاک مارکٹ سے کروں گا جیسے کہ دادا پوتا شو میں بات ہوئی تھی کہ سٹاک مارکٹ میں ایک ٹیکنیکلی پول بیک ایکسپیکٹیڈ ہے اور آج ہم نے ایک بڑی مندی دیکھی گزشتہ روز کی بات کر رہا ہوں سات سو پچاسی پوائنٹ مارکٹ نیگٹیو میں کلوز ہوئی پاکستان کی مارکٹ کے لیے آج کا سات سو پچاسی پوائنٹ کیا ہے دادا جی میں بھی یہی ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ مارکٹ میں جو پول بیک ہے نا وہ ابھی بھی مزیدار نہیں ہے ابھی اور میرا خیال ہے ہزار ہزار دو پھٹا لگنے چاہیے بڑے والے اچھا نہیں آہستہ آہستہ لگنے چاہیے کیونکہ تیزی سے لگے تو پھر وہ مارکٹ کا رائی سسٹینبل نہیں ہوگا ایک تو یہ بات ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ سامین اکرام میں آپ سے اکثر کہہ رہا ہوتا ہوں کہ مجھے اس میں سے کوئی اچھی خبریں یا اچھی سمیل نہیں آرہی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے صرف میرا ہنچ نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک سٹڈی بھی کار فرما ہوتی ہے ہم کانی آنکھ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مخالفین کیا کار ہے کیونکہ ہم نے تو کچھ کرنا نہیں ہے زندگی میں وسیم صاحب کی طرح ٹھیک ہے لیکن مخالفین نے تو کچھ نہ کچھ کیا ہوتا ہے تو وہاں سے آپ انتازہ لگاتے ہیں کہ اصل میں واردات کیا ڈلنے والی ہے اب جب پاکستان کے سارے میڈیا کو حکم دے دیا گیا کہ آپ سیلیبریٹ کر دو کہ ہم گری لسٹ میں رہ گئے ہیں اور بلیک لسٹ میں نہیں جا پائے اور بھارت کے دانت کھٹے ہو گئے ناپاک ازائم خاک میں مل گئے ناپاک ازائم خاک میں مل گئے تو میں اسے والی پیٹ پیازی میں کو توڑا بیڑا ترجے یہ تو اپنی شکست کو بھی فتح کہا ہے کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں یار جو قوم اتنی گمراہ ہو جائے کہ وہ آپ نے کیے ہوئے پروپیگنڈے پر ایمان لے آئے تو اس کی تباہی کے لیے تو کسی باہر کی فورس کو ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ ہمارا اپنا پروپیگنڈا تھا جس کے اوپر ہم نے فوراں ایمان لا کے اور اس وقت جو کہہ رہا تھا وہ ٹھہر جو ہے تحمل سے آرام سے بات سن لو ان کو فرغدار قرار دے دیا ہمیں آخری ڈیڈ لائن ملی ہے ایف ای ٹی ایف کی طرف سے فروری تک بندے کے پتر بان جاؤ اور یہ آپ کو فائنل وارننگ ہے اور فائنل وارننگ بھلا کیوں ملی ہے کیوں کیونکہ چین پائن جو تھے وہ جلاس کی صدارت کر رہے تھے انہوں نے لے کے دیئے یہ لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا یہ لازٹ ٹائم ہم نے آپ کو ارز کر دیا تھا میں نے کہا تھا میرا دل جو ہے گھبرا رہا ہے کوئی اچھی بات خبر نہیں لاکرہی مجھے لیکن یہ بات بھلا ہمارے میڈیا ہمیں گب پتہ چلنے دی میڈیا نے کب تقریباً اٹھالیس گھنٹے بعد میں پتہ چلا کہ اصل طرح ہمارے ساتھ کیا وہ اٹھالیس گھنٹے میں ہم نچ نچ کے مرنے والے ہو چکے تھے اٹھالیس گھنٹے بعد آکے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ساتھ تو انڈ ہو گئے دادا جی لاسٹ وارننگ کا بھی فائدہ کچھ نہیں ہونا کیوں ہو دادا جی سن لیجئے گا گصہ نہ کیجئے گا دس سرب ربے کے روزانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے یہ اس ملکہ وزیراعظم کہتے ہیں اور کہتا جا رہا ہے کہتا جا رہا ہے دادا جی اُس نے نہیں مڑنا سن لے اُس نے نہیں مڑنا اُس نے نہیں مڑنا تو اس آخری وارننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہونا ہمیں نقصان ہوگا اس میں چلو ٹھیک ہے مولوی صاحب باندھ جیلوں میں باندھ کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے ادھر توجہ کوئی نہیں اب مولوی صاحب بیٹھ نہیں توہ جو ہے تو جیلوں میں بانکار ہے ہم مولی صاحب اندر بیٹھ کے کھائنا حلوہ ذرا آرام فرمائیں ٹھیک ہے تو چاپے چوپے پڑھنا شروع ہو گئے ہیں تیان سے رہیں کسے ہمیں بھی انہی کے کھاتے میں نہ پڑھ کے لے نہیں نہیں میں تو کچھ نہیں بول رہا میں جی اصولی طور پر ترنے کے خلاف ہوں جی اسی اصول کی بنیاد پر جیس اصول کی بنیاد پر ہم نے عمران خان صاحب کے درنے کی مخالفت کی تھی ٹھیک ہو گئے یہ یہ ہوا ہے دادا جی لیکن ایک بات ہے انسان کو ورسٹ چیز پہلے سوچ لینے چاہیے اگر خدا نہ خاصتہ بلیک لیسٹ ہو گئے جو کہ ہم دو ہزار تیرہ بارہ میں بھی رہے ہیں تو کونسی کی عمد آجے گی کچھ نہیں ہوتا بنیادی طور پر ہمیں انہوں نے پھسایا بڑے بورے ٹرائپ میں اگر ہم پورے کا پورا ایف ای ٹی ایف لگاتے ہیں تو یہ جو چار پیسے ہمارے گھر آ رہے ہیں ان میں کمی واقعہ ہو جائے گی ان میں کمی واقعہ ہو جائے گی اور ہم میرے پاس ذریب بادلہ کے ذخیر کی ہور کمی ہو جائے گی ہم آئی ایم ایف کے اور دستے نگر ہو جائیں گے اور آئی ایم ایف ہم سے اور کنڈیشن منائے گا یہ ٹرائپ ہے اور ہم اسی بات میں پٹتے تھے کہ اس ٹرائپ میں نہ وڑو اور اگر ہم اس سے پول آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اپنا کیا نام ہے شوقے کی طرح کہیں سے ادھر اس سے ڈالر ارنج کرنے کی کوشش کریں گے وہ فور ایف ایف کی سیٹی لے کے آ جائیں گے اوہ فراڈ کر رہے ہو فراڈ کر رہے ہو اس وقت آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں آپ لے جائیں اس ملک میں وائٹ کار لیں اگر آپ نے جنوب کی طرف جانا ہے تو آپ چلے جائیں گلف میں چلے جائیں دبائی میں جتنے مرضی پیسے لے جائیں وائٹ کار لیں کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں ہے یہی سہولت جو ہے وہ ہمیں دستیاب ہے سری لنکا کے اندر یار ان دونوں کے اوپر ایف ایٹی ایف کوئی نہیں ہے ہمارے اوپر ہے ہمارے اوپر ہے یہ ایف ایٹی ایف جو ہے یہ ویک پلٹیکل گورنمنٹ کے لیے ہوتا ہے جب ان سے اپنی بات منوانی ہو ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ نے ہر فورم پہ جا کے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے کہ وہ یارے ویک گورنمنٹ ٹھیک ہے اور ہاں ہماری گورنمنٹ کے جو مدار المحام صاحبان ہیں جیسا کہ وسیم صاحب نے کہا انہوں نے ہر جگہ پہ اور وہ باز نہیں آ رہے آپ دیکھیں نا وزیراعظم صاحب نے اپنی معاشی ٹیم کو مبارک بات پیش کیا پتہ نہیں جو دو دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ٹیم ہی گندی ملی ہے وہ ان کا بیان صحیح تھا یہ صحیح تھا چلیں ہم اس کا ذرہ تیہ پانچہ کار لینا انہوں نے کہا جی ذریب وادلہ کے ذخائر ترسیلات زہر کی اندر ایک سو گیارہ فیصد اضافہ ہوا ہے ایف ڈی آئی ایک سو گیارہ پرسن اور ایف ڈی آئی اس سے پہلے گری بھی تو تھی بھئی اس سے پہلے تو وہ رہے ہی کچھ نہیں گئی اور ایف ڈی آئی آ کس میں رہی ہے ایف ڈی آ رہی ہے اس کے اندر حکومت کے ٹریری بانڈز سکوک میں سکوک میں یا ٹریری بانڈز آپ کہہ دیں جی جی ٹھیک ہے ٹی بلز میں آ رہی ہے حکومت کے ٹی بلز میں آ رہی ہے حکومت پاکستان کو لوگ سولہ پرسنٹ پہ یا چودہ پرسنٹ پہ کرزہ دیں گے ایف ڈی آئی جو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے وہ تو وہ ہوتی ہے جو پروجیکٹ کے اندر آتی ہے دھوکہ دیتے ہو جھوٹ بکتے ہو خیر جھوٹ تو آپ کا حال مارک ہے نا آپ کا بھی آپ کے فالورز کا بھی آپ کے چانے والوں کا بھی بھئی اتنے چٹی دنی چھوٹ بولتے ہو یہ ایف ڈی آئی کونسی ایف ڈی آئی گنی انویسٹ کری جا رہے ہیں ڈھائی ماہ دو ماہ ڈیڑھ ماہ چھے ہفتے آٹھ ہفتے کی مچورٹی کے اوپر تو آپ کہتے ہو جی اس کے اوپر ناچ ناچ کے مرنہ لے ہو یوں وہ تو ہوتی بھی کیش ہے وہ جب دل گرے گا نکال دیں گے نہیں ہوتا تو ریٹرن تو اس کا مچورٹی بھی ہوتا ہے یار لیکن گرین فیلڈ پروجیکٹ تو نہیں نا ہے کسی انڈسٹرل پروجیکٹ میں ہے ہی نہیں سو فر سو سٹاک مارکٹ میں بھی ایف ڈی آئی کوئی نہیں ہے ایف ڈی آئی آنی تھی چائنہ کے اوپر چائنہ کے پیچھے ہم لاٹھ لے کے پڑے ہوئے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ سکسٹی فروڑ پرسنٹ جو ہے وہ سوکڑ گیا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے سوکڑنے کے حوالے سے جو وال سٹریٹ جنرل ہے اس کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے آگئی ہوگی اور ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے بھی اس کے بارے میں فرما دیا ہے کہ پاکستان میں جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ انڈسٹرل سلو ڈاؤن کی وجہ سے ہو رہا ہے راہ مٹیریل کی امپورٹس جو ہیں یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کام ہو رہا ہے یہ سیلیبریٹ کرنے کا نہیں بقاعدہ ماتم کا مقام ہے اکانومی سلو ڈاؤن کر لیں آپ لے جائے اس کو سودان کے برابر تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ زیرو بھی کر سکتے ہیں اس میں تو کم بڑی بات نہیں دیکھنا ہوگا کہ پھر معیشت کا پیہ یا پیداواریت کا پیہ کیسے گھومتا ہے یہ دیکھنا ہوتا ہے خیر کارٹن کی پرڈکشن جو ہے وہ ستائیس پرسنٹ کام ہو گئی ہے کارٹن کی پیداوار ستائیس پرسنٹ کام ہو گئی ہے کوئی زرطاج گول کو جا کے بتائے دونوں بینے کی اکلی تو ڈالیں نا وہاں پہ ڈی جی خان کے مہن بزار کے اندر کہ حکمران جب نیک نہیں ہے تو یہ ہوتا ہے ستائیس پرسنٹ جو کمی ہوئی ہے وہ بہت خوفناک کمی ہے اس کا مطلب وان فورتھ آپ کے پرڈکشن ہی اڑ گئی پرڈکشن اڑ گئی ہماری کارٹن کی اور کارٹن کی وان فورتھ پرڈکشن کا مطلب آپ کو پہتا ہے ہم کارٹن اور کارٹن میڈ اپس کارٹن میڈ اپس ایکسپورٹ کرتے ہیں بارہ ارب ڈالر سے زائد کے اس کا مطلب ہوا کہ تین ارب ڈالر جو گا تو ہمارے پاس راہ مٹیریلی گوئی نہیں نا جی لیکن دادا جی وال سٹریٹ جنرل کی جو ریپورٹ ہے اس کو آپ نے آسانی سے گزار دیا اس نے کہا کہ اسی لاکھ لوگ بے روزگار ہونے لگے ہیں آپ ایزی لے رہے ہیں اس کو میں ایزی نہیں لے رہا ہی ہیں حکومت میری خواہش ہوتی ہے میں اچھی خبر پڑھوں ہمیں بہت خواہش رہتی ہے کہ حکومت کو اچھی خبر دے لیکن جھوٹ بولتی ہے جی یہ حکومت کیا کرے اس کا سربراہ جھوٹ بکتا ہے جی اب ہم کیا کرے اور وہ جھوٹ بولنے کو اپنی وہ کیا کہتے ہیں وہ اپنی جو شروڈنس کہتا ہے مطلب کہ اپنی اکلمندی کہتا ہے انٹیلیکچولیزم کہتا ہے کہ میں جھوٹ بول کے کیسے آپ کو بے وکوف بناتا ہوں کیا کرے بندہ اس بات کا اور کہاں سے لائے اچھی خبر دھونڈ کے والن سریٹ جنرل کہتا ہے کہ اگلے سال 20 لاکھ افراد ملازمتوں سے محروم ہو جائیں گا اور 80 لاکھ لوگ شدید غربت کی لپیٹ میں آ جائیں گے جی چال یار تمہیں ایک خاص ہے شوگل کی بات بتاؤں ضرور بتائیں ہماری طرح برطانیہ کا بھی بینا گرہ ہوگی بورس جانسن بیٹھا نا وہاں پہ یہاں پہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے پرامیسٹر آنس نے پریس کو ایک پریس لیز جاری کار دی بیک اینڈ پہ کوئی نوٹیفکیشن وغیرہ جاری نہیں مخیر انہوں نے جناب بریکزٹ ہم نے کرنا 31 اکتوبر تک بورس جانسن نے یورپین یونین کو خاتل لکھ دیا اور نیچے تسکت ہی نہیں کیا اوہ سبحان اللہ یہ اتنا بڑا مسخر ہے اچھا پھر برطان کی حکومت کو یعنی کہ جو آپ ان کو کہیں کہ ان کا جو یہ سیکٹری جرنل ہے یا چیف سیکٹری ہے اس کو ایک سائنشو تا خاتلہ کسے دینا پڑا اس نے کہا جی نہیں ہے اکتوبر تک ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اگرچہ ہم کیپبل ہیں لیکن اب ایک مہینے کی نا نومبر تک کی توصیح فرما دیں اس کے اندر اچھا وہ اپنے لیٹر دے پاس آنے نہیں میں اکتی تک کار ساکنا اس نے کہا کہ ہم تو وہ لیٹر کسیر کریں گے جس کے نیچے کوئی دستہ دو ہے دادر یہ بھی ہینسوم ہے کون سا بارس جانسا ایسا ویسا ملکہ نے اسے گلیاں نہیں دی اس نے بھی اپنی پہلی بیوی کو چھوڑا ہے بارس جانسن نے اس کی ساری اولاد پہلی بیوی میں سے ہے ٹھیک ہے جو اس کے سسرال میں پال رہی ہے سیمیلیریٹی چیک کار میں میں کسی کے ساتھ کمپیر نہیں ملکہ نے کہا نہیں سا فارم میں بڑا پھیر رہا تھا اور تو اور وہ ایک ڈیری فارم میں جایا کہتا سنے ہے تو اسے کٹے مار دیں دے کٹے بچاؤ ٹھیک ہے اچھا کٹا بچاؤ موہیم کٹا بچاؤ موہیم ملکہ بہت سیمیلیریٹی میں آپ کو یہاں بھی بیٹھے بیٹھے دوڑا ہی سا سیمیلیریٹی نکال دیتا اکسفورڈ کا پڑا ہوا ہی وہاں پہ اچھا وہ بھی اکسفورڈ کا پڑا ہے پلیئر کوٹے پہ داخلہ ہوا تھا اچھا میرٹ پہ تھی ہاں تھا پلیئر کوٹے پہ گیا تھا لیکن دادا جی ایک ایڈیشنل بات یہ ہے کہ اس کو تو وٹے بھی پڑے ہیں وہ جو گیند بالز نہیں ہوتی پلاسٹک کی وہ لوگوں نے اس پر اچھال اچھال کے مارے پڑے ان کو بھی ہیں وہ ہم نے دکھانے نہیں دیے جس طرح ہم مولانا فضل رمان صاحب کو میڈیا پہ نہیں نہ دکھانے دیتے اس طرح ان کو بٹے جو پڑے ہوئے وہ بھی نہیں دکھانے میں نے تو اپنے ان آنکھوں سے بٹے پڑتے ہوئے دیکھیں لیکن اس وقت مصوف کے ساتھ کیمرہ نہیں ہوتا تھا ہر وقت اس لیے تو بارس جانسن کو ان جائے کاریاں کیا برطانیہ کے ساتھ ہوا ہی جمہوریت جو ہے وہ اس کے ان دونوں کے ہاتھوں یہ چار آگئے نا اس وقت دنیا کے اوپر مسلط ہیں ان کے ہاتھوں جمہوریت نے کی آخری رسومات ادا کی اور اس کا جنازہ مولانا فضل و رمان پڑھائیں گے سامنے ان سے خلوے کے ساتھ یا مولانا آج کل بڑا رشت لے رہے ہیں آپ کو پتہ چل گئے مزید کی بات ہے کہ مولانا پہ پبندی ہے پاکستان کے اندر مولانا اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں ڈسکس ہو رہے ہیں الجزیرہ ٹی آر ٹی نمبر دو سی این این بی بی سی تو خیر ہمارے ہیں دیکھا ہی جاتے ہیں لیکن وہ چینل جو نہیں دیکھے جاتے زیادہ تار ان کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے آر ٹی رشیہ والا ہاں نیوز ٹونٹی فور فرانس والا ٹھیک اللہ آپ کا بھلا کرے یہ چینہ والا سی سی ٹی وی جو ہے نہیں وہ اس پہ نہیں ہے وہ سیاسی سرگرمیاں منا ہے تو وہاں بھی جناب مولانا ڈسکس ہو رہے ہیں بقاعدہ پروگرام ہو رہے ہیں مولانا کے اوپر نادری ٹرامپ کی ایک اور حرکت سننے پھر امریکہ نے یورپی مسنوات پر بھاری ٹیکس نافذ کر دیا ہاں امریکہ نے یورپین یونین کی ایکسپورٹس کے اوپر نا ٹیکس نافذ کر دیا لیکن امریکہ نے جو شام سے دور لگائی ہے نا وہ بڑی کمار چندر چل کپڑے ہی دے دے پیسے نہیں دے نہ دے انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنا اصلہ تو اٹھا لے دے کام ہاں ٹھیک ہے اصل اصلہ چوکلو تو نکلو لے جناب چائنہ کا جی ڈی پی جو ہے وہ ستائیس سال کی کم ترین سطح پہ آ گیا یعنی کہ چھے پرسنٹ سامین اکرام یہ میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہتا ہوں کہ چائنہ میں کا جو جی ڈی پی گروہ اٹھ ریٹ تھے بارہ پرسنٹ پہ پہنچ گیا تھا اتنی بڑی معیشت اور بارہ پرسنٹ اس کا جی ڈی پی گروہ اٹھ اس نے پوری دنیا کو اتھل پتھل کارکرہ کریا تو لہٰذا چائنہ کے ہاں جو ان کے جو تینک ٹینکس ہیں انہوں نے اس بات پہ خود غور کرنا شروع کیا کہ اندرونے ملک ہمارے ملک میں بہت ذرہ مسائل پیدا ہو جائیں گے تو لہٰذا انہوں نے پھر ایک سٹریٹیجی ڈرافٹ کی جس کے تحت انہوں نے اپنا جی ڈی پی گروہ اٹھ سلو کیا اپنی بہت ساری انڈسٹری ری لوکیٹ کیا ان کی زیرہ تار انڈسٹری ری لوکیٹ ہوئی ہے افریقہ میں اور انڈیا میں ہم آپس میں لڑتے رہے ہیں ہماری طرف نہیں ہو پائی ہماری طرف چار پانچ فیکٹرییاں آئیں تھیں اور وہ ایسے فراڈیے قسم کے ڈومیسٹک ہمارے انٹرپرنیوز کے ہتھے چڑ گئیں کہ بیڑا ہی گھرک ہو گئے اس کے بعد کوئی نہیں آیا چی ساری انڈیا چلی گی یہ افریقہ چلی گئی ہم پھر سکے رہ گئے تو اب ہم جب انڈسٹری شفٹ ہوگی تو اب ہم کہہ رہے کہ سپیشل اکنامک زون کے اندر اگلے پانچ سال میں پانچ بلینڈ ڈالر کی سرمایا کری رہے گی مروں سرمایا کری ٹور گئی جتے جاری سے ٹھیک ہے لیکن ہرج کے آئے ہم اپنی قوم کو گمراہ گرتے رہے ہیں ہماری تو اپنی جم ایسٹنگ انڈسٹری باندھو ہو رہی ہے بیجلی اور گیس کی منگائی کے وجہ سے اسی لیے سرکار نے کہا ہے کہ انڈسٹری کے لیے دسکاؤنٹڈ پاور ٹیرف اور سبسیڈی جو ہے وہ سٹیڈی اس کے اوپر غور جا رہی ہے اگر میں آپ کو اس سے ایک اور اچھی بات بتاؤں حسنا نہیں ہے حکومت کو آئے ہوئے چوتھا دن تھا اور اصد عمر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ جناب ٹیکسٹیل کے لیے ہم نے ایک بہت زبردست پیکج انٹرڈیوز کروا دیا اور ان کو جناب ویسے بائی دہوے وہ زبردست پیکج جو تھا وہ ان کا نہیں تھا وہ ساگڈار کروا کے گیا ہوا تھا اسی کو انہوں نے کہا کہ اپنا ٹھپا لارو دوسروں کے مال کے اوپر ٹھپا لگانے کی تو ہمیں آزت تو انہوں نے کہا کہ اپنا ٹھپا لگا لے ہم تو ٹھپا لگا لیا یہ جو اپنا کیا نام ہے اس کا چینل ٹویٹی فور کا مالک اجاز گوھر اجاز صاحب اس کو سپیر ہیڈ کر رہے تھے آج کل ویسے سب سے زیادہ گالیاں وہ ہی دیتے پائے جاتے تو اس کے بعد اس کام کو ہوئے وہ تقریبا کوئی سوا سال گزر گیا سامین اکرام اعلان اس کا ہوا اس کے بعد پرائم انسٹر نے دوبارہ ٹویٹ کیا اور اس کے بعد وہ جناب دماغ چوکڑی مچی لیکن ٹویٹ کرنے سے سرکاری احکامات پر عمل درامت نہیں ہو جاتا اس کے لیے بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے وہ نوٹیفکیشن نہیں ہوا بہت ساری انڈسٹرییاں پھر اپنے وزن کے نیچے آکے دب گئیں کچھ مر گئیں کچھ ڈیفولٹ کار دیں کچھ نہیں کھچت رو کہ ایڈجسٹمنٹیں لے لی اور سروائیول لے لیا ہو گیا لیکن وہ نوٹیفکیشن ابھی تک جاری نہیں ہوا اور بہت سارے بزنس مینوں سے جن سے ہمیں ملنے کا اتفاق ہوتا ہے جن کو تفدیلی بہت چڑی ہوئی تھی تھنڈی ہو گئی وہ آپ تھنڈے تھنڈے پھلتے ہیں بریک آؤٹ ہو گیا ہے چلیں بریک پہ ہاں بریک پہ جانے سے پہلے سامین اکرام یہ جو ہے اگلا سنڈے کب آ رہے ہیں ستائیس کو ستائیس کو ستائیس والے دن نا انشاءاللہ آپ سے ملکات ہو گئے سامین اکرام پلٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سمات فرما رہے ہیں وقفہ دادا پوتا شو کے ساتھ رہی ہے یہ خوشیاں یہ تہوار بڑھائیں بہت ساپ پیار لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائے تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لگوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر سیرو تھری ڈبل سیرو ڈبل فور ایٹ نائن دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھے سفر ایک بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل نیم سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاب آٹھا کے لیے چونتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹھا آپ کو دے ایکٹیو لائیف تاکہ آپ مذکراتے رہیں گن گناتے رہیں اب گاؤں جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹھا لے کر جاؤں گی امی جان اب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹھا چکی آٹھے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی مچھر چوں ہوں کیا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹ ہنڈرڈ سیون ایٹ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک ماحول مہیا کرنے والا ادارہ بریک کے بعد دادا پوتو شو میں خوش آمدید پولٹیکل ایکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ سمات فرما رہے ہیں سامین اکرام پروگرام کے اس حصے میں آپ کے پیغامات شامل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے دادا پوتو شو میں شامل ہونے کے لیے فیس بک کے ثرو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج کا ایڈریس ہے facebook.com دادا پوتو شو آفیشل یا فیس بک کی سرچ بار میں لکھئے دادا پوتو شو ہمارا پیج آپ کے سامنے آجے گا اس پیج پر پروگرام سے پہلے فیڈبیک پوسٹ موجود ہوتی ہے پوسٹ کے انڈر کمنٹ کیجئے اور دادا پوتو شو تک اپنی بات پہنچائیے سامنے گرام دادا پوتو شو سننے کے لیے آپ یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے youtube.com دادا پوتو شو آفیشل یا آپ یوٹیوب میں سرچ کریں دادا پوتو شو ہمارا چینل آپ کے سامنے آجے گا اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے آپ کو روزانہ دادا پوتو شو کے نوٹفکیشن یوٹیوب کے تھروں مل جائے کریں گے دادا پوتو شو سے مطلق نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ووٹس اپ نمبر پر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارا ووٹس اپ نمبر ہے 03134850315 03134850315 جی دادا جی فیڈبیک شروع کر دوں بیلکول جی بسم اللہ بسم اللہ پہلا میسیج کاشف نسیم کا ہے سلام دعا کے بعد پوچھتے ہیں دادا جی علمہ سکول ڈی اچے لاہور کیسا ہے اپنا اپینین دیجئے گا دیکھیں میں نے ڈیٹیل میں تو نہیں دیکھا لیکن as good as any institution والا معاملہ ہے and as bad as any other institution اس میں کوئی خاص uniqueness تو نہیں ہے جس کے اوپر ہم اس کی تعریف و توصیف کریں اور آپ کو کہیں کہ آپ بچے کو ضرور وہاں پہ بیٹھیں دیکھئے میں آپ کو ایک بات پھر کہنے لگاؤں mind نہیں کیجئے گا اس بات کو آگے آرہا ہے economic slow down ٹھیک ہے پتہ نہیں کس کی نوکری رہنی ہے کس کی نہیں رہنی اگر تو آپ ہیں نوکری پیشا تو بڑی مازد کے ساتھ عرض ہے کہ اگر آپ دس ہزار والے سکول کے لیے qualify کرتے ہیں بچے کو بھیجنے کے لیے تو آٹھ والے میں داخل کروائیے گا دو ہزار کا margin رکھئے گا کیونکہ ان سکولوں نے بھی فیصے بڑھانی ہے مستقبل قریب میں کچھ نے بڑھانی ہے اللہ کا نام ہے affordable limit کے اندر رہیے گا کہ اگر نوکری پیشا سال چھ مینے نہ بھی ملے تو بچے کا سکول نہ change کرنا پڑے حالات بہت خراب آ رہے ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا اس ملک کے financial manager جناب گورنرل سٹیٹ بینک اور جناب حفیظ شیخ صاحب فرماتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت تک میں ڈٹا رہا ہوں جب تک یہ ڈٹے رہے ہیں اب وہ بھاگ گئے ہیں اس محاصلے تو میں کیا کروں نیکسٹ میسیج آصف سیماپ کا ہے سلام دعا کے بعد پوچھتے ہیں دادا جی سنا ہے ریکورڈی کمپنی نے جرمانہ ماف کر دیا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈال دیجئے جی کہا تو یہی جا رہا ہے کہ ہم نے جو انہوں نے جرداری صاحب کو یا ان کی حکومت کو یا جلانی صاحب کو جو کیک بیک دیئے تھے ان کی ہم نے کوئی منی ٹریک پتا کروالی ہے اور ہم نے وہ پیش کیے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے آپ یہ پبلک نہ کریں تو ہم آپ سے کچھ نہیں لیں یہ ریکورڈک نہیں ہے یہ کارکے ہے کارکے وہ جو راجہ پرویز شرب نے جس کی ڈل کی تھی نہیں وہ انہوں نے کی تھی کارکے جو جہاز نہیں آیا تھا ترکی والا ہی وہ کھڑا وہ بجلیگار ہے ہاں ہاں اس کا ہے جی ریکورڈک کا نہیں ہے جی ابھی معاملہ آیا جی کامران محمود کہتے ہیں دادا جان بقول آپ کے انگریز نسلی کتا پالتے ہیں کیا وہ دماد نسلی نہیں رکھتے وہ انگریزوں کا دماد تو نہیں ہے دادا لی یہ کیا بات ہے یہودیوں کا دماد تو یہودی انگریز نہیں ہوتے نہیں یہودی تو یورپ کے اندر قابل نفرت مخلوق ہیں وہ میڈیا پہ نہیں دکھانے کی اجازت تو وہ لگ بات ہے ہاں کنفیوزی آ گیا ہوں نہیں کنفیوز ہے نا آپ دیکھیں یہودی جو ہیں جس طرح انہوں نے ایکسپلائٹیشن کا نظام کیا ہوا ہے ہم تک تو وہ بات میں پہنچے ہیں نا پہلے تو انہوں نے جگڑا تھا انگریزوں کو جن میں سے نائنٹی پرسنٹ انگریز جو ہیں نائنٹی ایٹی پرسنٹ وہ تو کرسچن ہے نا تو پہلے تو انہوں نے اپنے ایکسپلائٹیشن سسٹم میں ان کو جگڑا تھا نا تو وہ نفرت کرنا شروع ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر جب انہوں نے ہمیں جگڑا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے تو عمومی سطح پہ جو یورپ کے اندر یہودی کے لیے نفرت پائی جاتی ہے اگر کوئی بندہ بہت مین یعنی کہ کمینہ کنجوس ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہودن کا بچہ یہ جو مستانے نے کہا تھا وہ جو کہتے ہیں تو بڑی نخوت کے ساتھ ان کو کہا جاتا ہے تو اس لیے یہ نہ سمجھے کہ یہودی کو انگریز نہ کہا جائے میرا یہ گزارش ہے آپ سے لیکن دادا جی میری انٹرسٹینڈنگ تو یہ تھی کہ سر گولڈ سمیت جو ہے وہ انگریز ہے گور ہے سر گولڈ سمیت یہودی ہے وہاں کا اور یہودی اپنے آپ کو باقی گوروں کے ساتھ ایک ویٹ نہیں کرتے میرا جو پرسنل انٹریکشن ہے نا وہ اپنے آپ کو سپیریئر مخلوق سمجھتے ہیں امریکہ میں بھی کیا ایسا ہی ہے جی امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے امریکن یہودی اکاؤنٹس میں ہیں زیادہ تر مینجمنٹ میں ہیں وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں باقی لوگوں کو حکیر کیڑے گٹیا سمجھتے ہیں ایون سو فر سو یو ای میں جو اسائنمنٹس پہ آتے ہیں یہودی مختلف جگہوں کے اوپر وہ بھی آ کے وہاں پہ انی ڈال دیتے ہیں تو وہی پھیڑ دیتے ہیں چوزن ون سمجھتے ہیں خود چوزن ون سمجھتے ہیں یو ای میں جس پروجیکٹ میں عربے جو ہیں وہ یہودی کو لائے ہیں نا اس نے آتے ہی وہاں پہ قتلام کیا ہے مسلمانوں کا اور اس کی جگہ اس نے بھردی کیا ہے اندو کو سیکھ کو یا کرسچن کو اور یہ بھی وہ کچھ ساتھ نہیں لے گیا انہیں ملکوں سے لی ہیں مسلمانوں کو اڑا کے باہر مار اور اس نے مسلمانوں کی اپنی بھی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہوگی لیکن اب جس کو اس نے یو ای میں چلتی ہوئی ایک جوب جو تھی لاک درم مہینے والی جوب کے اوپر سے اڑا دیا ہے تو وہ تو کوئی اس کے لیے کوئی نیک کلمہ نہیں پڑھنے لگ سو تو ہے صحیح کر رہے ہیں یہ ہے یہ ہے اس وقت دنیا کے اندر راشد میاں پوچھتے ہیں دادا جی اسلام آباد میں اتنا بدترین ٹریفک جام ہوا وہ جو شہزادہ اور شہزادی آئے تھے میڈیا نے اس کی بھی خبر نہیں دی کہ کہیں کوئی ٹریفک میں فسا ہوا ہے تو اس کا گھر میں بیٹھا ہوا پیارا اپ ڈیٹ ہو جے اتنی زیادہ مصبت ریپورٹنگ کی وجہ کیا بنی یار بس اتنی زیادہ مصبت ریپورٹنگ کا حکم ہے نا جی دادا یہ ٹریفک کی اپ ڈیٹس تو لوگوں کو دینی چاہیے حاکے بنگ دے لوگوں کا وہ اتنا کہ یہ کہا ہوا ہے میڈیا میرے سمیت جی میں بھی ان میں شامل ہوں کہ بہت ساری چیزوں ہمارے سیلف سینسر میں آ گئی ہیں کہ اے نہیں جانی چاہیے وہ نراز نہ ہو جائے اے نہیں جانی چاہیے وہ نراز نہ ہو جائے ٹھیک ہے ہاں وہ سیلف سینسر میں آ کے ایسی بھی چیزیں وہ بلیک آؤٹ کر جاتے ہیں جن کو بلیک آؤٹ کرنے کروانے والوں کے بھی خواب میں نہیں ہوتا کہ یہ بلیک آؤٹ ہونی چاہیے جی ٹھیک ہے تلہا میراج پوچھتے ہیں دادا جی پاکستان ایف ای ٹی ایف کا ڈائریکٹ میمبر کیوں نہیں ہے جیسا کہ انڈیا ہے دیکھئے آپ یا تو ملزم ہو سکتے ہیں ایجاج جو سکتے ہیں بیاک وقت تو نہیں نہ ہو سکتے ٹھیک ہے اس کا کوئی کریٹیریہ تو دادا جی ہوگا شامل ہونے کا ممبر جب ہوگا اور ہمیں اس طرف توجہ دینے کی فورصت ہی نہیں ملی ٹھیک ہے نا ویسے ایف ای ٹی ایف کے ساتھ نپٹنے کا ایک طریقہ تھا کیا جو ایران نے اپنایا جس طرح سویفٹ کوڈ ہے نا انٹر بینک ٹرانزیکشن کے لئے اس کے مددے مقابل رشیہ نے بھی اپنا ایک انٹر بینک ٹرانزیکشن کا کوڈ اپنایا ہوا ہے اور فائنلی ایران اس کو جائنکار کیا ٹھیک ہے نا ہمیں زیادہ سے زیادہ انہوں نے سویفٹ کوڈ سے نکالنا تھا تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں جس طرح ایران چلا گیا لیکن اب کیا کیا جائے کہ ہماری زیادہ تر جو ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین اور امریکن وہ مالک میں رشیہ کو ہم کوئی شہر خدا حال ہی نہیں بھیجتے ٹھیک لیکن دادا جی دوسری رشیہ کی پاس کیپیٹا انکم تو خیر بہت زیادہ ہے لیکن لوگوں کے پاس ڈسپوزبل انکم بہت کام ہے ایک پرابلم ہے اتنا زیادہ ہم نے سر پہ سوار کیا ہوا بنایا ف ای ٹی ایف کو ڈار کیسے انڈل کرتا تھا اس نے تو کبھی موئی نہیں لگایا ف ای ٹی ایف کو یار جس چیز کو آپ ڈر کو جتنی اوپر مرضی اپنے سوار کرو گے وہ آپ کے اوپر مزید سوار ہوتا جائے گا ٹھیک ہے وہ اس طرح ڈیل کرتا تھا جس طرح بھوٹو صاحب نے اندرہ گاندی کے ساتھ نوے ہزار قیدیوں والا معاملہ ڈیل نہیں کیا تھا اس طرح کرتا تھا اندرہ گاندی نے لکھا اپنی آٹو بائیگرافی کے اندر کہ وہ بقاعدہ پریشان ہو گئی کہ مذاکرات خاتمے کی طرف آ گئے ہیں تو اس نے نوے ہزار لوگوں کا ذکری نہیں کر رہا ٹھیک ہے جن کو سنبھالنے کا وہ جمارے اوپر پڑا ہوا ہے اس نے بقاعدہ اپنی آٹو بائیگرافی میں لکھا ہے اور آخری لمحے پہ اس نے آ کے تو پھر اس نے بولا وہ بک پڑی کہ کیا کرنا ہے ان کا ٹھیک بھوٹو نے کہا اور بھوٹو صاحب ان کو ان نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو ملکہ وہ بڑی بے اتنائی سے وہ نکال کے لے آیا ہے اگر وہ جا کے اس کو مین فوکس بنا لیتا تو اندرہ گانی سے اس سے ناک کی لکیریں نکلوانی تھی ٹھیک ہے اور یہ اس کی چال تھی سٹریٹیجی تھی طریقہ کار تھا وہ کوئی ایوب خان گوف تھوڑی تھا کہ اس کو کہا جاتا کہ لے آپ نے چار فوجی ٹوڑنے اور کشمیرہ آپ کا ہے تو وہ امریکہ ٹیل ایکس پیج نہ شروع کر دیتا کہ کیا حکم ہے میرے آقا اور وہ کہنے مسئلہ یہ کوئی نہیں ہے ہم آپ کو پورا مند طریقے سے لے دیں گے آپ نے فوجی کو بھی آج تک کشمیر نہیں ملا اب آپ دیکھیں ایف ایٹی ایف دھمکی دیتا تھا ڈار کہتا تھا کھیڑا ہے کھیڑا ہے ہاں زہیر ہے کھیڑا تو بھائی جان انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ڈیل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ زبان نہیں استعمال کی جاتی جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں لوگ سٹریٹیجیز پالیسیز زبان ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا بندہ بات کرے یار یہاں پہ تو پگمیز جو ہیں وہ آلہ ہوتوں پہ بٹھا دیئے گئے ہیں اور وہ بیٹھ کے بانوے کے ورلڈ کپ کی جلک یہاں دیکھتے رہتے ہیں خیر علی علوی کا میسیج ہے کہتے ہیں فواد چودری صاحب نے چار سو محکموں کا تذکرہ تو کر دیا لیکن ان چار سو محکموں کے نام نہیں بتایا کہ وہ کون سے بند کرنے جا رہے ہیں فواد چودری صاحب نے اکثر فگر پڑتے وقت نہ بلندر مار جاتے ہیں اور بڑے اہمکانہ قسم کے بلندر مارتے ہیں وہ چار سو نہیں ہے چالیس حلس ہوں گے چالیس ہے ایک صفر زیادہ پڑ گئے ہیں اور چالیس بھی پرپوزڈ ہیں ان میں سے جو فائنل ہوئے ہیں وہ صرف چار ہے ان میں ایک نیشنل کنسٹرکشن بھی ہے ڈیفانکٹ نیشنل کنسٹرکشن زیر دیوالیا یا زیر تحلیل ٹھیک اور نیشنل کنسٹرکشن ہم نے بلا کب بند کر دی تھی کب بند کی تھی کب دادہ جی زیالہ کے دور میں اچھا وہ ابھی تک اس کا اہمی ایک ٹانچہ سا باہ ہوگا ہے اس کو باقیات کو بھی ڈسپوز آف کار وہ صرف میں ہمیں عادت ہے نا کہ تیس ہزار ارب ڈالر کی کرپشن ہو گئی ہمیں وہ بولنے کی عادت وہ ہے نا عبدالسمی خان کہتے ہیں دادہ جی بلو ورلڈ سٹی اسلام آباد چکری روڈ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں ایک کنال میں کیسا رہے گا معافی دے دیو پہ ازیت ورنل کو بری کی تھی کسی زندگی دے چا ازیت ورنل گڑی نو وٹا مارے آوے گا پچھے جانے ہو اہین دن انہ گھر محمد عبداللہمان پوچھتے ہیں پاکستان کے علاوہ کسی اور کنٹری سے حاصل کی گئی انجینرنگ کی ڈگری کی پاکستان میں کیا ویلیو ہے پاکستان انجینرنگ کانسل اگر اس کو ریکنائز کرے گی اور آپ کو ایز ایک پروفیشنل ریجسٹر کرے گی تو آپ جو ہیں فلفل ایجن جینئر ہیں آپ پاکستان انجینرنگ کانسل کے پاس جائیے لیبرٹی راؤنڈ ابوٹ کے پاس جو بیلڈنگیں ہیں بیسٹ ویسیمٹ کا یہاں پہ دفتر ہوتا تھا اب بھی شاید وہیں پہ ہے وہاں پہ جا کے دیکھ لیجئے ان سے پوچھ لیجئے جس کالج میں آپ داخلہ لے رہے ہیں کہ طریقہ کار کیا ہے ایک تو آپ کو فیرست دے دیں گے اگر اس فیرست میں آپ شامل نہیں ہوتے تو پھر آپ کو وہ طریقہ کار بتا دیں گے ٹھیک ہے پیسے دوسرے آپ جو ہے وہ وہ بولا لوگ کا کون سا تھا ڈگرییاں بیچنے والا سلسلہ ایکزیکٹ آپ ایکزیکٹ سے ڈگری لے کے تو کہیں میں انجینئر بن گیا ہوں تو وہ تو نہیں نہ وہ بنوانے لگ ہر ملک میں آپ نے یہ ایکزیکٹ تو ہوتی ہے نا تعلیم فروشی کرو ڈگرییاں فروشی کرو ٹھیک ہے دونوں کام کرنے کے بعد ٹی وی کھول لو اخبار کر لو توسی اس دنیا دے محزسترین لوگ یار مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ پاکستان کا سب سے زیادہ میرٹ کم از کم پنجاب کا سب سے زیادہ میرٹ جو ہے وہ بنتا ہے پنجاب یونیورسٹی میں ٹھیک ہے پنجاب کی کریم آف دا کریم آتی ہے ہر شعبے کے اندر اور پھر بھی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھنے والے کٹیا ہوتے ہیں یہ کیسی بات یہ جی بنافقت ہے یہ کیسی بات ہے وہ ہلکے ہوتے ہیں وہ پہنڈو ہوتے ہیں وہ زلیل ہوتے ہیں وہ کٹیا لوگ ہوتے ہیں اور ایک کٹیا سی چار کمروں پہ مجتمل یونیورسٹی پہ پڑھنے والے سپیریئر بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں ٹمکانے بھی ہوتے ہیں ملکہ میں سپیریئر یونیورسٹی کو نہیں کہہ رہا لیکن میں اوورال وہ اپنے آپ کو سپیریئر یہ کیا ہے یعنی ابھی تک پہلا گریجویٹ ایف سی کالج کا مارکیٹ پہ نہیں پہنچتا تو وہ 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 ہو جاتی ہے یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں پرسیپشن مارکیٹنگ پنجاب یونیورسٹی میں وہ کرتا ہوں پنجاب یونیورسٹی کو میرا دادا پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ میرا اببہ پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ میں پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ میرا بچہ پنجاب یونیورسٹی کا گریجویٹ پانچ نسلوں کا ہمارا تعلق ہے اور ہم جب اس کے بارے میں لوگوں کو گالیاں بگتے ہوئے سنتے ہیں تو ہمیں ذاتی طور پر دھوک ہوتا ہے کیا top of the top merit نہیں ہوتا ہوتا ہے ہلکا سا جو discipline ہے social sciences کا لے لیں 90% 88% سے نیچے merit آتا ہی نہیں ہر ایک seat کے against 23 applicationیں پنجابی انسٹری میں آتی ہیں یہ prospectors بکنے کی تعداد سے ڈیٹا آیا تھا وہ ڈیٹا آیا تھا سارا جو ایڈمنٹ ڈپارٹمنٹ نے دیا 22 بچے گھروں کو چلے جاتے ہیں اور 22 بچے گھر جا کے بھلا کیا کرتے ہیں پنجابی انسٹری کو دن رات گالے پہ گالا گالے پہ گالا وہ گالیاں نکالنے پہ لگ جاتے ہیں کیونکہ داخلہ تو اس کو نہیں ملا ہوتا اب وہ کیسے یہ کیسے مان لے کہ میں نلائک تھا اور مجھے merit پہ داخلہ نہیں ملا وہ کیا کرتا وہ دن رات پنجابی انسٹری کو گالیاں دیتا ہے اور جب پوری ایک دو نسلیں یہ کام کرتی اور اس دنیا سے گزر گئی تو پنجاب انسٹری ٹرگٹ ہوگی ہوگی بدنام ہوگی ورنہ یار اتنی شاندار بیلڈنگ ہو اتنی زبردست فیکلٹی ہو یہ جتنی بھی پرائیویٹ انسٹری ہیں نا وہاں پہ جا کے پڑھانے والے آپ دیکھئے کہ 90% لوگ جہاں پنجاب انسٹری کے مستقل ملازمین ہوں گے یار سو فار سو پنجاب انسٹری کے کلرک جا کے پرائیویٹ انسٹریوں میں پڑھا آتے ہیں کیمیکل انجیننگ ڈپارٹمنٹ کے کلرک جو ہے نا کلرک وہ کئی جگہ پہ جا کے بیسک انجیننگ پڑھا کے آتے ہیں آپ کہیں گے کہ ان کو کیسے آگئی وہ تھیسس ٹائف کرتے رہے ہیں بچوں کے اور تھیسس ٹائف کر کر کے اور بچوں کی غلطیاں نکال نکال کے ان کو تو وہ اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ جا کے وی ایس کی کلاسوں کو پڑھا آتے ہیں ظلم نہیں ہے اس مولک کے کلرکوں کی بات کر رہے ہیں پرائیوٹ یونیورسٹی کا کوئی کیس فازگیا کلا رکھے پاس تو بس کلا رکھا جو دل کرے گا ان سے مرات لے گا مرات لے گا نہیں پنجاب یونیورسٹی اب آپ اندازہ کریں حد ہے یار میں اس لیے میرا دل اس پہ جلا کہ آج بھی میاں آمر صاحب جو ہیں انہوں نے اشتیار دیا وہاں تھا کام از کم چار ڈگرییاں وہ پنجاب یونیورسٹی سے افیلیٹ کروا رہے ہیں اپنے کیمپس میں اور دو یونیورسٹیاں تین یونیورسٹیاں ہیں ان کی یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب قائدی اظم یونیورسٹی اور ایک محمد علی جناع یونیورسٹی ماجو وہ ادھر ہاں جی کراچی میں اور ایک اسلام آباد میں بھی ان کی کوئی سائنس فائنس کی یونیورسٹی تین یونیورسٹیوں کا مالک بھی جو ہے وہ اپنی یونیورسٹی کے ڈگری پہ پیزہ نہیں کمانا سکرا وہ دوبارہ افیلییشن دے رہا ہے کہ یونیورسٹی ڈگری آپ کو پنجاب یونیورسٹی کی ملے گی پھر بھی ہمیں کوئی خیال کوئی شرم لیکن بری پنجاب یونیورسٹی ہے بری پنجاب یونیورسٹی ہے اگر اتنا تنہے خان ہوتا میں یہاں امر تو تینی یونیورسٹیوں کا چارٹر اس کے پاس ہے نا تو اپنے ڈگری شروع کراتا نا یار ٹھیک ہے بلکل صحیح کیا رہا ہے تو اس لیے اپنے سرکاری اداروں کو اور جن کی ہسٹری ہے یار ان کو اتنا ڈیگریٹ نہ کریں ان کو اتنا ہیومیلیئٹ نہ کریں جب ہی ہم اپنے اداروں کو اتنا ہیومیلیئٹ کرتے ہیں تو پھر ہم ایف ای ٹی ایف اور اس طرح کے آئی ای ایم ایف اور رضا باکر رفی شیخ جیسے دو نمبر شود بطابازوں کے پاس پھنستے ہیں جی نیکسٹ میسیج محمد عبداللہ کا ہے کہتے ہیں دادا جی آئی ڈی کارٹ کی کوپی کسی کو دینا کتنا محفوظ اور کتنا غیر محفوظ یہ تو لینے والے کے اوپر مزسر ہے جی کہ وہ اس کا کیا کرتا ہے آگے ٹھیک ہم زیادہ سے زیادہ اس پہ یہ ہی لکھ کے دے سکتے ہیں کہ یہ آئی ڈی کارٹ کی کوپی میں فریج خریدنے کے لیے دے رہا لیکن جب آپ نے لیگل ذریعے سے خریدنا ہے تو آپ کریڈٹ کارٹ سوائب کریں کوپی دینے کی آپ کو کیا ضرورت پچاس زار سے بڑی پیمنٹ آپ کیش کیوں دیتے ہیں آپ کریڈٹ کارٹ سے سوائب کیجئے آپ کے لیگل پیسے ہیں آپ نے کون سے چوری کی ہیں یا آپ میرے اٹھا کے بھاگے تھے لیگل پیسے ہیں نا آپ کے تو ترلے سے خرج کریں محنت کی کمائی ہے یار میں نے یہ کپ رائے تو وہ جس کے پیسے قانونی نہ ہوں جب آپ کے نون سورس آف انکم ہیں اور ٹیکس آپ دیتے ہیں ایڈ سورس کٹ جاتا ہے یا آپ تھوڑا بہت ڈریکٹوی دے دیتے ہیں تو پھر گبرانے کی ضرورت کیا آگے چل جی بابا رزیز کہتے ہیں دادا جی دوست ہے وہاں میں اگر گفتگو اس دہج پر آجے کہ پاکستان کی جی ڈی پی گروت محض اس وجہ سے متاثر ہوئی ہے یا ہو رہی ہے کہ گلوبل اکنومک سلو ڈاؤن چل رہا ہے جہاں چائنہ کی بھی بارہ پرسنٹ سے گر کے چھے پرسنٹ رہ گئی ہے وہاں پہ کیا آرگومنٹ دیا جا سکتا ہے جی اپنا پاکستان ان کی تو اب متاثر ہونا شروع ہوئی ہے نا ٹھیک ہے تو ہماری تو پہلے ہی ہو گئی تھی گلوبل سلو ڈاؤن کا امپیکٹ ہے جی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ آنے والا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہم نے اپنا بیڑا گرک کار لیا ہے اور ہم اپنی ایکانومی کو سلو ڈاؤن لے گئے ہیں دیکھیں جی ڈی پی کی گروت ریٹ ہونا متاثر ہونا ایک اور بات ہوتی آپ اپنا ایکانومک سلو ڈاؤن کار لیتے ہیں کیا اسی طرح فیکٹیاں بند ہو گئی ہیں ہم باقی ممالک میں نہیں نہیں ہوئی نا چائنہ میں کیا اسی طرح بند ہو گئی ہیں فریقہ میں کیا اسی طرح بند ہو گئی نہیں ہوئی جو ہم نے بند کر لی اس لیے ان کی ریوائیول کا امکان زیادہ وہ کم گرے ہیں ان کے ریوائیول کا امکان بھی زیادہ ہے ہم زیادہ گر گئے ہیں اور ہمارے ریوائیول کا امکان بھی اگلے چار پانچ سال کوئی نہیں ہے پچھلے پندرہ سال سے اس بات کی سمجھ نہیں آسکی کہ جب عالمی مندہ یا کساد بزاری آتی ہے تو پاکستان لے پیٹ میں آ جاتا ہے وہ ریکور کر کے کہیں سے کہیں چلے جاتے ہیں ہم نہیں ریکور کرتے ہیں یہ کیا منافقت ہے ہم ریکور نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ان میرٹس پر گرے ہی نہیں ہوتے ہم نے نام ان میرٹس کا لگا دیا ہوتا ہے کہ ہم اس وجہ سے گرے ہم ان میرٹس کی ویسے نہیں گرے ہوتے ہم کسی اور بادمالی کی ویسے نیچے گئے ہوتے ہیں وہ ریکور کر کے آگے نکل جاتے ہیں ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں قازم پاشا کا میسیج ہے کہتے ہیں دادا جی جب بھی کوئی میرے ساتھ بات کرتا ہے تو میں اس کو اکانومی کے تنازل میں بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں جبکہ اکانومی نہ تو میرا سبجیکٹ ہے اور نہ ہی مجھے اس کی علف بے کا پتہ ہے یہ کیا بات ہوئی حالانکہ انسان وہی دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے آپ کو دادا پتہ شروع سننے کی پیڑی عادت ہے یہ بس ہے سیدھی سی بات ہے فراسل سید کہتے ہیں دادا جی شگر ایکسپورٹ کرنے کا کوٹا کیسے مل سکتا ہے دیکھئے وہ ٹریڈ دو طریقے ہیں اس کی ایک لیگل طریقہ ایک ہے لیگل طریقہ لیگل طریقہ کیا ہے کہ لیگل طریقہ یہ ہے کہ جب ٹی سی پی اس کا آپ جاری کرے کوٹا تو آپ ٹی سی پی میں جا کے اپلائے کریں اور اپلائے کریں آپ کی ریجسٹرٹ کامپنی ہونی چاہیے ریجسٹرٹ کامپنی کا مطلب تو آپ سمجھتے ہوں گے اور ویسے آپ اس کی بات ہے یہ شعبہ ایسا ہے جس میں ہیں ہی سارے چٹے انپار توتیبان کے بینے والے اور موٹ کے آخری انگلی چیچی اور انگلی کے درمیان سگٹ لگا کے نا تو پینے والے اس طرح کے لوگ اس میں ہیں پڑے لکھے لوگ بہت کام ہیں اب ذارہ حکومت نے جو ٹیکس کے نئے قوانین لگائے ہیں اس کے بعد مطلب کہ وہ بھی نہیں رہنے لیکن اس کا طریقہ کار وہی ہے کہ اس کو بہتر اپنا اس کو تھوڑا سا جیسے کہنا چاہیے ریگولیٹڈ سیکٹر جو ہے وہ یہ کام کار سکتا ہے یہ تو ہو گیا لیگل طریقہ جو کہ اب ناممکن بنا دیا موجودہ حکومت نہیں دوسرا یہ ہے کہ پینڈی سے بات چلتی ہے کابل کی کابل کا ویزا لے جا کے وہاں پہ سروے کریں سروے کر کے وہاں پہ کسٹمر ڈھونڈیں شرط اس کے ساتھ یہ رکھے کہ بھائی اپنے فیکٹری سے ڈھواؤں گا آگے میرا زیمہ پوش پوشے بتا کیا دے گا اس سے پہلے آپ یہاں کا ریٹ لے کے گئے ہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ گھر سے آگے آپ سے شگر بھی لے جائے اور آپ کو گھر میں بیٹھے ہوئے پیسے بھی دے جائے ٹھیک ہے سامین اکرام آج کے پروگرام سے اتنا ہی ہماری کوشش اور خواہش کے آپ کے ساتھ سماتوں کا یہ جو سلسلہ ہے یہ قائم رہے اور ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ اطاق کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیقت آمین آمین دادو جی بہت شکریہ سامین اکرام پولٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ سمات فرما رہے تھے یہ تھا آج کا دادا پوتا شو میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے مزبن وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجئے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ لے جائیں اپنوں کے پاس لائیں شخصیت میں نکھار ہمارے لباس ہماری پہچان سب لباس ہمارے احمد فیبرکس چوکچو برجی لاہور دنیا میں توانائی کے ذرائے تیزی سے کم ہونے کے علاوہ بہت مہنگے ہو رہے ہیں توانائی کی بچت ملکی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کی جیب کے لیے بھی نہائیت ضروری ہے اپنے گھر آفیس اور فیکٹری پر تھرمو کول انسولیشن لگوائیں فوری مشورے کے لیے ابھی انسولیشن ایکسپرٹس پاکستان سے رابطہ کریں کانٹیکٹ نمبر دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تعمیر سے پہلے اور تعمیر کے بعد دیمک کے مکمل خاتمے کے لیے ایسٹرن سرویسز دیمک سے پاک ماحول مہیا کرنے والا پاکستان کا آئی ایس سو سرٹیفائیڈ ادارہ پورے پاکستان سے ابھی کال کریں سفر آٹھ سفر سفر سات آٹھ چھ سفر ایک بہتر زندگی کے لیے آپ کو چاہیے ذہنی سکون اور ذہنی سکون ممکن ہے آرام دیل نیم سے یوکے فارم لایا آپ کے لیے دنیا کی بہترین ٹکنالوجی سے تیار کردہ آرام دیل میٹرس ملک بھر میں دو سو سے زائد آوٹلٹس کے ساتھ پاکستان کا نمبر ون فارم یوکے فارم نیشنل فلور اینڈ جنرل ملپن جاپ آٹھا کے لیے چنتی ہے سونے جیسی سنہری گندوں اور یقینی بناتی ہے سو فیصد غزائیت پنجاب گولڈ آٹھا آپ کو دے ایکٹیو لائیو تاکہ آپ مصوراتے رہیں گن گناتے رہیں اب کون جاتے ہوئے میں ابھی پنجاب گولڈ آٹھا لے کر جاؤں گی امی جانب آپ کو گاؤں جانے کون دے گا پنجاب گولڈ آٹھا چکی آٹھے سے کہیں بہتر کیا آپ کا گھر ڈنگی بچھر چوہوں یا کاکروچ جیسے بیماریاں پھیلانے والے قطرناک ہشرات کی پناہ گاہ تو نہیں کیا دیمک آپ کے قیمتی سامان کو نقصان پہنچا رہی ہے تو ان مسائل کے حل کے لیے پاکستان کی واحد آئی ایسو سرٹیفائیڈ کمپنی ایسٹرن سرویسز سے رابطہ کریں سیرو ایٹھ ہنڈرڈ سیون ایٹھ سکس زیرو فن ایسٹرن سرویسز موزی ہشرات سے پاک محول مہیا کرنے والا ادارہ